بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد میٹھی زبان سے بات چیت کرنا جس کو خوش کلامی کہتے ہیں اور سخت کلامی اور بس زبانی سے پرہیز کرنا اسلام کی اخلاقی تعلیم میں سے خاص تعلیم ہے قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا اور لوگوں سے اچھی بات کہو اسلام نے خوش کلامی کو نیکی قرار دیا ہے اور بد کلامی کو گناہ بتائے ایک حدیث میں آیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی اور خوش اخلاقی سے بات چیت کرنا نیکی ہے اور ایک قسم کا صدقہ ہے ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس زبانی ظلم ہے اور ظلم کا ٹکانہ جہنم ہے قیامت کے دن اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی چیز بھی مومن کی نیزان میں زیادہ وزن نہیں رکھتی اللہ تعالیٰ بےہیا بےہودہ گو سے بغض رکھتا ہے بےہیا اور بےہودہ باتیں کرنے والوں سے بغض رکھتا ہے ایک موقع پر کچھ لوگوں نے حضور پاک علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ سب سے بہترین چیز جو انسان کو دی گئی ہے وہ کیا ہے تو فرمایا اچھے اخلاق بد اخلاق بحکم حدیث بد بخت وہ بد نصیب ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ بد بختی کیا ہے آپ نے فرمایا بد اخلاقی عمل کو اس طرح خراب برباد کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے یعنی اچھے عامال تو ہوں گے اچھے عامال ہوں گے لیکن بد اخلاقی کی وجہ سے وہ عامال سب برباد ہو جائیں گے خراب ہو جائیں گے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ پلانی عورت کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ نماز اور روزہ وہ صدقہ کسرت سے کرتی ہے مگر یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیب بھی پہنچاتی ہے فرمایا وہ جہنم میں ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پلانی عورت کے نسبت ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کے روزہ نماز اور صدقے میں کمی ہے یعنی نوافل میں بہت کسرت نہیں کرتی ہے اور صدقہ بھی وہ پنیر کے ٹکڑے سے صدقہ کرتی ہے یعنی بہت تھوڑا تھوڑا سا مگر وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیب نہیں دیتی ہے فرمایا وہ جنت میں ہے اور ہمارے یہاں ایک ماحول اس طرح کا ہے کہ عورتیں خاص طور سے برا نہ لگائیں بات صحیح ہو تو قبول کر لیں میں بدنام ہوں کہ عورتوں کے فیور میں کہتا ہوں لیکن کبھی کچھ بات تو ایسی بھی کہنی پڑے گی خاص طور سے جب عمر تھوڑی سی ڈھلتی ہے اور بہو گھر میں آ جاتی ہے تو اب یہ مسلح ان سے چھوٹتا نہیں پتہ چلا اثر سے لے کر مغرب تک یہ ذکر اثکار میں رہتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑی عابدہ ہیں اور زاہدہ ہیں مغرب کے بعد بھی دعاوں کا بڑا حیط امام ہوئے لیکن بہو کو معاملی معاملی بات سے جھڑکیاں دیتی ہیں بگڑتی ہیں غصہ کرتی ہیں اور تیز بات کرتی ہیں بد کلامی کرتی ہیں بد کلامی یعنی برے انداز سے بات کرنا تو کسی کسی وعید ہے کہ اخلاق والے جو ہے وہ جنتی ہیں اور بد اخلاق والے صورت کے بارے میں کہا وہ جہنم میں ہے اس لئے اگر ہماری عادتوں میں اور مردوں میں بھی اگر ایسی کوئی عادت ہے تو وہ بھی توبہ کریں شکیل بھی توبہ کریں اور صبح صبح تائے کریں کہ ہم بد اخلاق نہیں بااخلاق بن کے جیئیں گے اور زبان سے لوگوں کو اکثر تکلیف پہنچتی ہے اس میں بہت بچنے کی کوشش کریں گے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے تاکہ ہمارا شمار اچھے اخلاق والوں میں ہو جائے